یاہیہ فرید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مہارے قانون ہیں بہت شکریہ یاہیہ صاحب وقت دینے کے لیے آج جو یہ اہم معاملے میں فیصلہ آیا ہے بانی پیچیا بشرا بی بی کو رہائی مل گئی ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دونوں طرف کے دلائل کو اگر ہم سامنے لگے تو دیکھیں پہلے ایک بات تو کلیر کر لینی چاہیے کہ یہ دیکھیں اس کو کوئی یہ کیس کو سیاسی کیس کہنا شاید غلط ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کمپلیننٹ جو تھا وہ کچھ پیٹ نہیں تھی کمپلیننٹ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی کمپلیننٹ خاور مانے کا تھا جو بشرا بی بی کے فارمر ہزبن تھے اور اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو اس کو آپ نے پولیٹسائیز کیس کہنا ہے تو اس کے لیے تو ٹرائل کوٹ کو ڈیکلیئر کرنا تھا کہ یہ جو ہے یہ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے کیس فائل کیا گیا تھا ایسا تو کچھ ٹرائل کوٹ نے کچھ نہیں کہا انیس ان انٹل آپ کو پا کریڈبل ایویڈنس ہو کہ خاور مانے کا کو کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کسی کیا تھا یہ انفلنس کیا تھا اس کیس کرنے میں تو آپ یہ ڈیکلیریشن تو نہیں دے سکتے کہ یہ پولیٹسائیز میٹر تھا یہ ایک فارمر ہزبنٹ جو ہے وہ کیس کر رہا تھا تو اب یہ عزت کے معاملے پر آ جاتے ہیں دیکھیں یہ جو عزت کا سارا کیس عمران خ سانو گشرا بی بی کا چلا ہے اس سے ایک بات ہمیں ثابت ہوئی ہے کہ آپ کا مسلم family law ordinance اور آپ کے شریع law کے اندر ایک ڈسپرینسی ہے ڈسپرینسی یہ ہے کہ آپ کے جو شریع law ہے وہ کوئی نوے دن کا ٹائم پیریڈ اسکرائب نہیں کرتا جو 3 سائکل ہیں اس کے لئے عورت کی تیسٹیمنی ہی سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن on the other hand مسلم family law ordinance ہے جو نوے دن کا ٹائم پیریڈ اسکرائب کرتا تھا اور وہ نوے دن کا ٹائم پیریڈ آپ میں پورا ترنا ہوتا ہے اس کا پرپز ہے ریکنسیلییشن کا اب اس کیس کے اندر آپ دیکھیں تو دو سوالات اٹھے تھے ایک تو سوال یہ اٹھا تھا کہ بشرا بی بی کی تیسٹیمنی کو ہی صرف لے کے دالت کو فیصلہ کر دینا چاہیے لیکن یہ بھی جو ہے آپ کا قانونی طور طریقے سے غلط ہوتا کیونکہ دیکھیں پاکستان کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ witnesses کی تیسٹیمنی کو ignore کر دیں یہ کہہ کر کہ صرف عورت کی تیسٹیمنی ہی ہم نے سننی ہے اب وہ جس نے نکہ پڑھایا مفتی صحیح صاحب کی تیسٹیمنی تھی آن چودری جو اس نکہ نامہ میں witness تھے ان کی تیسٹیمنی تھی آپ ان کو ignore نہیں کر سکتے تھے تو یہ کہہ دینا کہ processes follows تاہی نہیں ہوئے وہ بھی غلط ہوگا اب جب یہ trial court کا یہ appellate court کا order آئے گا تو ہمیں پتہ کل جائے گا کہ grounds کی ہیں جس سے appeal یہ ساری dismiss ہوئی ہیں لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید عدالت نے شریعہ law کو base بنا کر یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو عورت کی تیسٹیمنی پر three cycles of mensuration پورے ہو گئے تھے تو عدد جو میریج کی گئی وہ ایک ٹھیک میریج تھی ایک اور سوال آج یہ بھی اٹھایا ہے اور یہ ہمارے پارلیمان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر تو ایک عورت عدد کے درمیان شادی کر لیتی ہے تو اس بات پر تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا قانون بھی اور شریعہ law بھی کہتا ہے کہ it is an irregular marriage not an invalid marriage but irregular marriage چاہ اس طرح کی irregular marriage کے معاملے میں چاہ عورت کو کوئی بھی penalty یا سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ ایک debate ہے جو شاید عوام کو پارلیمان کے through فیصلہ کرنا ہوگا بہت سے مسلمان ممالک کے اندر عورت کو جرمانہ ڈال دیا جاتا ہے پاکستان میں unfortunately کیونکہ کچھ civil offense یہ ہے نہیں تو اس کو پی پی سی کے اندر criminal زمرے میں لا دیا جاتا ہے اور اسی بات کی اوپر اگر آپ دیکھتے تو مس civil society سے ایک protest بھی آ رہی تھی خاص طور پر فیمیل سے اور عورتوں سے کہ یہ تو آپ کسی کی فیملی اور اس کی privacy کو disturb کر رہے ہیں لیکن for a minute اگر آپ سوچیں کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کا معاملہ نہ ہوتا بلکہ ایک گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں ایک عام مرد اور اس کی بی بی کا معاملہ ہوتا ہوتا تو کیا کوئی penility یا کوئی deterrence نہیں ہونی چاہیے ایک عورت کے لیے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر شد دوسری نکا نامہ جو ہے وہ نکا نہ کریں تو یہ سارے سوالات ہیں جو اب اٹھ گئے ہیں اس کے بعد اور یہ matter جو ہے اتنا آسانی سے resolve ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ matter صرف عمران خان اور بشرا بی بی کا نہیں ہے یہ آپ کی society کی fabric کا ایک essential component ہے تو آپ اس کے اوپر پارلیمنٹ کو ضرور قانون سازی کرنی چاہیے ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا مسلم family law ordinance کیا وہ کمفرم کرتا ہے with your sharia law اور secondly یہ کہ اگر تو کوئی عورت دوسرا نکا کر لیتی ہے within the idbit period which is 90 days under the law تو کیا کوئی بھی deterrence یا کوئی بھی قانون بنایا جائے گا کوئی penelٹی یا کوئی جرمانہ یا کچھ بھی یا آپ اس کو بس جانے دیں گے یہ کہہ کر کہ یہ عورت کا personal معاملہ ہے اور یہ family کا personal معاملہ ہے اچھا اماناللہ کندرانی صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ابھی بیلسٹر گوھر صاحب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ 190 million pound میں زمانت پر ہیں بانی پی ٹی آئی سائفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں توشہ خانہ میں بھی بری ہو چکے ہیں عددت کیس اب ان کے اوپر رہ گیا تھا اس میں بھی وہ بری ہو چکے ہیں اب تو باقاعدہ ان کی روپکار بھی جاری کر دی گئی ہے تو اب ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا کیا وہ ایک عام شہری ہیں اب وہ عدالت اب وہ زمانت پر جن کیسز میں وہ رہا بھی ہو چکے ہیں تو کیا وہ اب اپنے گھر جا سکتے ہیں بری ہو گئے ہیں ایک عام شہری کی زندگی گزار سکتے ہیں یا پھر ان کو ویٹ کرنا پڑے گا کیا حکومت ان کے پر کوئی نیا کیس ڈالتی ہے اگر کوئی نیا کیس ڈالتی ہے تو پھر کیا ان کو دوبارہ سے جیل میں ہی رہنا پڑے گا دیکھیں مجھے عمران خان صاحب کے کیسز کا اسٹیٹس معلومی ہے جو گوھر صاحب کو بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنے پارٹی کی معاملات کو دیکھ رہے ہیں میں تو ایک عام شہری ہوں تو البتہ جو قانون یہی ہے اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو یہ رائٹ ہے اور لیبرٹی کے آرٹیکل نائن ہے کانسٹیوشن پاکستان کا ہر شہری کا اپنے آزادی کا تحفظ ہے اور اس کے بغیر آرٹیکل فور ہے کانسٹیوشن کا ہر ایک کو قانون صادیر کیا جائے اس کی روشنی میں اگر کسی کو پر کوئی اس نہیں ہے تو جیل والے رکھ بھی نہیں سکتے ہیں جب تک کوئی لیگل ہی ان کے پاس آرڈرنوکسی کوٹ کا یا انپیو کا ہوتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے یا عدالت کی طرف سے کوئی ریمانڈ ہوتا ہے یا کوئی کننکشن ہوتا ہے اس کے بغیر جیل کے اتحادی یہ ایک منٹ بھی کسی کو رکھ نہیں سکتے ہیں اگر رکھیں گے تو جیل والے تو کبھی اپنے طور پر نہیں رکھیں گے جب تک ان کے پاس کوئی قانون اور عدالتی آرڈر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کیس نہیں ہے تو یقین ہے جانا ہوگا مگر میں میڈیا کے طرح دیکھتا رہا ہوں چاہید نو میں کی کیسز میں ان کے جو بریل فور ریشتے وہ چاہید انہی کال ہوئے ہیں جو میں نے میڈیا میں دیکھا ہے اگر وہ نہیں ہیں تو پھر تو جا سکتے ہیں اگر وہ ہیں اور حکومت کوئی لائنڈ آرڈر کا ایشو نہیں بناتی ہے اور سولہ ایم پیو کا کوئی عادر جاری نہیں کرتا ہے تو یقین گوھر صاحب صحیح فرما رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے یا یہ فرید صاحب آپ فرمائے گا کہ مختلف کیسز ہم نے دیکھے کہ بانی پی ٹی آئی پر بنے ہوئے تھے سائفر کیس تھا توشہ خانہ کیس تھا عدت میں نکاہ کا کیس تھا پھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے سب سے زیادہ سٹرانگ جو کیسز تھے وہ یقین سائفر کیس یا توشہ خانہ کیس یا ایک سو نوے ملین ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تھا لیکن جو یہ عدت میں نکاہ کا کیس ہے پرسنلی میٹرز پر اس کو اتنا کھینچا گیا کہ اس کو بہت زیادہ سٹرانگ بنا دیا گیا اور جو کچھ سٹرانگ کیسز تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ اتنی اچھی پروسیڈنگ نہیں ہوئی یا اتنی اچھے طریقے سے اس کو آگے نہیں لے کے جائے گیا اور اس میں انہیں رہائی بھی ملی آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں لیکن یہ جو پرابلم ہے یہ صرف عمران خان کے خلاف بنائے ہوئے کیسز کی نہیں ہے یہ آج سے آپ تین چار سال پہلے چلے جائیں تو جتنی بھی کیسز پی ایم ایل ایم کے لیڈران کے خلاف بنائے گئے انکلوڈنگ شہباز شریف اور محمیہ نواز شریف یا نیب کی جو انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز سے جو ابھی بھی انویسٹیگیشنز پیجز پہ ہیں ان سب کیسز کے اندر ہم نے یہی دیکھا تھا کہ پروسیکوشن جو تھی وہ ایک تو ویک رہتی ہے انویسٹیگیشن ویک رہتی ہے آبیسلی وائٹ کالر کرائنگ پہ جب معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے جو سٹیٹ کی اپریٹس ہے وہ اتنا ویل ٹرینڈ نہیں ہے اتنا ایفیشنٹ ہے نہیں کہ آپ جو ہے کرائن پروسیڈ یا فرمزیکس اور آڈٹنگ یہ سارے پروسیسز کو آپ اچھی طرح فالو کر سکے یہ کہہ دینا کہ یہ کیونکہ پولیٹیکل کیسز تھے اور پولیٹسائیز کیسز تھے تو شاید دھیل دے دی جاتی ہے یا دھیل دے وہ سخت کر لی جاتی ہے یہ تو غلط غلط ہوگا بکوز آبیسلی سٹیٹ پہ اتنا ریسورسز لگتی ہیں پروسیکیوشن پہ اتنا پیسہ لگتا ہے اتنے لوگ لگتے ہیں تو پھر تو ایک قسم کا یہ سٹیٹ کی اوپر صرف ایک برڈن نہیں ہے یہ ساری ایکسسائیز تو ڈیفنیٹلی اس میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایف آئی اے نیب یہ جو عداری ہیں باتی ساتھ رہیے گا یا فرید صاحب